بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب توجہ دیں اب اگر آپ نے ان چیزوں کی جانب توجہ دے دی تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ غسل کے بدلے تیمم باطل ہو جائے گا ہر اس چیز سے جس سے غسل باطل ہوتا ہے اور وضو کے بدلے تیمم باطل ہو جائے گا ہر اس چیز سے جس سے وضو باطل ہوتا ہے تو فرض کریں کہ کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا اور اس کے بعد وہ سو گیا اور اب تک عذر باقی ہے یعنی اب تک اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے تو کیا وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے تو کہا جائے گا ہاں سونے سے اس کا تیمم باطل نہیں ہوا کیونکہ یہ تیمم اس کا غسل کے بدلے تھا یہ تھی مختصر سے گفتگو کن چیزوں سے جو غسل کے بدلے تیمم کیا جائے اور جو وضو کے بدلے تیمم کیا جائے باطل ہوتا ہے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موسیقی